یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ یونائٹیڈ عرب ایمریٹ سے ہے جہاں پہ گزشتہ دنوں بہت زیادہ بارشیں ہوئی اور بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے لوگوں کے گھر بھی متاثر ہوئے لوگوں کے گھروں کے اندر پانی چلا گیا اور کافی ٹائم تک وہ پانی وہاں پہ کھڑا بھی رہا جس کی وجہ سے لوگوں کا وہاں پہ ان گھروں کے اندر رہنا مشکل ہو گیا تھا جس کے بعد آرمی نے وہاں پہ کنٹرول سمالا اور آرمی نے برپور کوشش کی اور ان لوگوں کی مدد کی اور ان لوگوں کو محفوظ مقامات پہ پہنچانے کی پوری پوری کوشش کی جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی رہی اور بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو کو ان ویڈیوز کو دیکھا بھی اور شیئر بھی کیا اور افسوس کا اظہار بھی کیا کیونکہ لوگ مشکل میں تھے لوگوں کے جو گھر تھے وہ ان کے اندر پانی چلا گیا گھڑیاں پانی کے اندر تیر رہی تھی لوگ پانی کے اندر بیاروں مددگار تھے لیکن وہاں پہ ارجنت وہاں پہ مدد پہنچی آرمی کی طرف سے جو فوج ہے یو اے ای کی طرف سے ان کی طرف سے اور عام جو سیول ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی وہاں پہ مدد پہنچی اور لوگوں کو محفوظ مقامات پہ پہنچایا گیا اس سے بارشوں کا جو سلسلہ تھا وہ جب ختم ہوا اس کے بعد سے یہ جو پک جو یو اے ای کے جو بلدیا کے ادارے ہیں اور جو سیول ادارے ہیں انہوں نے اپنا کام ایک دم سے فٹا فٹ وہاں پہ شروع کیا یہ جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ فوٹیج ان اداروں کی ہے جیسے ہی بارش رکی یہ ا امیجیٹ بیسز پہ اسی وقت یہ گاڑیاں آئیں اسی وقت یہ لوگ آئے عملہ آیا انہوں نے روڈز کو کلین کرنا شروع کر دیا جہاں پہ گندگی تھی جہاں پہ گن تھا کیچڑ تھا اسی وقت یہ گاڑیاں آئیں اور پانی کے ساتھ ڈس انفیکشن کیا روڈز کو اور مٹی اٹھا کے اس کو صفائی کی اور روڈز بلکل پہلے جیسا بنا دیا بلکہ پہلے سے بھی خسین اور پہلے سے بھی خوبصورت بنا دیا یہ خوبصورتی ہے یو اے ای کی اور یہ خوبصورتی آپ کو صرف اور صرف یو اے ای کے اندر دیکھنے کو ملے گی ایون کہ یہاں یورپ کے اندر بھی اس طرح کی خوبصورتی اور اس طرح کا کوئی رسپانس نہیں ملتا ہے جو رسپانس آپ کو یو اے ای کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے حصوصاً اس طرح کے موقعوں کے اوپر یو اے ای کے اندر اگر بات کی جائے تو دبائی مال ہو اگر وہاں پہ بھی بارش ہو جائے یا وہاں پہ بھی کچھ لیکج ہو جائے پچھلے دنوں جیسے بہت زیادہ بارش کی وجہ سے اندر لیکج ہو گئی تھی تو کوئی کرسپانس ہوا ایک دم سے وہاں پہ آدارے پہنچے ایک دم سے وہاں بلدیا پہنچی سٹاف پہنچا اور انہوں نے اسی وقت اسی دن اس تمام مال کے جو نقصانات تھے ان کو پورا کیا اور اس کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا یہ لوگ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلدیا کے لوگ ہیں اور کچھ ان میں خود کے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ یو ہی گومٹ کے اندر لوگ موجود ہیں اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ نظر آئے گی کہ کل میں ویڈیو ایک فوٹو دیکھ رہا تھا ج اس کے اندر روئل فیملی کا ایک شہزادہ وہ خود جارو لے کے وہ خود کام کر رہا تھا ان لوگوں کے ساتھ اور وہ اپنے ملک کو ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ ان کا اپنا گھر ہو اور جیسے وہ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں ویسے ہی وہ عمل دخل کرتے ہیں ان کاموں میں صفائی کے کاموں میں اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ ہوتی ہیں زندہ مسالیں یہ ہوتی ہیں وہ مسالیں جو اپنے ملک کو بنانے کے لیے اپنے گھر کو بنانے کے لیے دی جاتی ہیں موسیقی